سنیچر 21 تاریک دوستو آج کا یہ سنیچر کا سٹرڈے کا یہ لائیب گیا رہا تھا ماشاءاللہ سے اور آج سے چالوں طرف کا لائیب ہے بھی یہاں پہ کچھ ورک شال ہوئے دوستو اس کا کچھ اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو دوں گا ساتھ اک ساتھ جو لوگ نے کمنٹ کیا تھا ان کو دی جواب دوں گا تو آپ کو جلدی سے لائک کریں ویڈیو کو اور جو لوگ نئے ہو تو جلد جلد چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی اپ ڈیٹ جیسے ہی ہے تو آپ لوگوں تک پہنچ جائے نوٹیفکیشن کو آن کر کے رکھیں دوستو ماشاءاللہ سے فلو لگ ہے اور 23 منٹ کا آج کا یہ ویڈیو ہوگا جس میں سے میں آپ لوگوں کو پورا پابا سریف کو پورا کلوز ویو دوں گا اور صفحہ مروہ اور نائٹ کا بھی ویڈیو رہے گا دوستو تو آپ لوگ پورا دیکھیں کم سے کم 6 منٹ تک تو ضرور آج کیا کریں ویڈیو کو ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساروں طرف کے ایک ویڈیو اور سبحان اللہ کافی اچھا ہے یہ منظر آج کا جو ٹپریچر ہے فورٹی ون ڈگری سلکے سے دوستو جو کل پہلا کمنٹ آج جو کمنٹ میں بولوں گا دوستو اوپر سائٹ سے میں نے کمنٹ کو لیا ہے کیونکہ کافی لوگوں کا میں ڈیلی نیچے سے کمنٹ پڑھ رہا ہوں تو جو اوپر والے رہ جاتے ہیں تو ان کا میں کمنٹ ریٹ کروں گا تو انور حسین ان کا کمنٹ آجا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد ایک اور جو ایک آئی ڈی ہے جو ان کا نام دے رہا ہوں پرویج کر کے ایک آئی ڈی ایٹ ون فکس ون ماشاءاللہ جو اس کے چاروں طرف پہ لائٹ جارت بھی تراتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو کمنٹ بھی بتاتا رہوں گا اور جن لوگوں کو کمنٹ نہیں اپاتا وہ ضرور کریں کمنٹ ماشاءاللہ سے یہاں پہ دیکھ سکتے کعبہ سرکتا کافی یہ اتنا کافی کلوز بھی ہو ابھی اس کے آگے بھی جائیں گے دوستو اور یہاں سے دیکھیں فل ماشاءاللہ کافی اچھا بھی ہو بصیر احمد آمین لکھا انہوں نے تو آمین لکھنا دوستو آپ لوگ نہ بولا کریں اور جرور جرور آمین لکھا کریں ویڈیو میں میں مونہ انساری دعا کرنا بھائی میں کعبہ کو دیکھوں اپنے سور اور گھر ساتھ انشاءاللہ جتنے بھی نئے سبسکرائبر ان کا موسٹ ویلکم دوستو نہیں کیے کمنٹ ہیں تو حمزہ کر کے ایک آئی ڈی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آمین آمین محمد حسین دوستو کل کا جمعہ کا ویڈیو ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہو جا کے چیک کر لیں آج کا یہ دیکھ سکتے چاروں طرف کا یہ بھی ہوئے ابھی یہ اجان کے وقت کا یہ بھی ہوئے ابھی چلتے ہیں تھوڑا پیچھے سائٹ آگے کافی تیز دھوپے دوستو تو ابھی میں تھوڑا یہاں سے کچھ ویڈیو سوٹ کروں گا اور کل جو کافی رائے دیا ہے کہ دوستو اجان کی جو وای سے وہ کیوں نہیں سناتے حدیث کیوں سناتے ہیں تو دوستو آجان کی جو وای سے میں آپ لوگ کو اس لیے نہیں سنا سکتے اس میں آن کر کے کیونکہ جو ان کا افیسیل اکاؤنٹ ہے مقتہ شریف کا یوٹیوب پر اُس میں آپ لوگ سن سکتے ہیں جا کر اس میں اہر کوئی ویڈیو میں نہیں چلا سکتے آجان کی جو ویڈیو ہے کیونکہ کافی رائٹ کا یسو لگتا ہے یوٹیوب میں اگر آپлем وائس اگر دیلی ریپیٹ ہوگی تو اس کے وجہ سے چینل میں ایفیکٹ آئے گا دوستو اس کے وجہ سے اجان کی وائس میں تیج نہیں کر سکتا ہوں یہاں پہ میں تو میں خود کافی کوشش کرتا ہوں یا ایسا اجان کی ویڈیو میں ڈالوں مجھے کافی لوگوں تک سنیں گے مکہ صرف کی اجان تو کافی اچھا رہے گا لیکن دوستو نہیں ڈال سکتا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ وائس دیتا ہوں تو چینل بند ہو جائے گا کوئی بھی ویڈیو میں پھر اپلوڈ ہوگی نہیں اس سے اچھا ہے اس لئے میں سائلنٹ کر دیتا ہوں جب اجان وغیرہ کی وائس آتی ہے اور جو وائس مجھے صحیح لگتی ہے کہ اس سے کوئی کاپی رائٹ کا ایشو نہیں ہوگا تو میں وہ وائس آن کر کے رکھتا ہوں کیونکہ آپ اگر ادھر چینل میں جا کے دیکھیں گے تو جتنے بھی مکہ صریف جو بلوگ کرتے ہیں جو ادھر چینل ہیں وہ لوگ بھی وائس آن نہیں کرتے کیونکہ میں نے کافی پہلے جو میرا پہلو والا چینل تھا اس میں بھی میں نے وائس آن کی نماز کی پوری وائس آن کی جو رمضان میں ترابی کی وائس آن کی اس کے وجہ سے میرا چینل ڈٹ ہو چکا تھا پچھلے والا اسی وجہ سے دوستو میں جو آپ کا جو میرا یہ وائس چینل ہے تو اس میں میں سائلنٹ کر کے رکھتا ہوں کی جو چیز مجھے صحیح لگتے گی اس سے کوئی ایسو اگرہ نہیں ہوگا کیونکہ جو مکہ صریف کو جو افیسیل چینل ہے وہ لوگ جو جن پورا ایک جو ٹیم ہے ان کا وہ آئی ڈی پورا ہینڈل کرتا ہے ان کا تو وہ اگر دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی وائس یا کوئی بھی سیم چیز اپلوڈ ہو رہا ہے تو وہ پاپیلائٹ مار دیتا ہیں دوستو اس کے وجہ سے یہ چیز کو دھائم رکھنا پڑتا ہے ابھی جو نیشٹ کمنٹ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کسی بھائی نے کمنٹ کیا تو ان کا منام لوں گا دوستو محمد حسین 1678 الحمدللہ حرم کعبہ فرائیڈ تو ابھی میں نے یہ بتایا اور اس کے بعد حسین احمد ہمارے لئے بھی دعا کرنا ہے انشاءاللہ بھائی دوستو میں سبھی کمنٹ ریٹ کر لیتا ہوں چاہاں وہ نیچے سے ہوں چاہاں اوپر سے آپ لوگ بھی بگر رہے ہیں بس میں تھوڑا ویڈیو کے اندر سبھی کا نام لے لیتا ہوں کیونکہ کافی لوگ بولتے ہیں ویڈیو کے اندر لوگ ویڈیو کو ڈیلی باش کرتے ہیں تو وہ لوگ آمین میں سے ایک لوگ کبھی کسی کا آمین قبول ہو گیا تو آپ لوگوں کی دعایں قبول ہو جائیں گے دوستو اسی لئے آپ لوگ آمین لکھنا نہ بھولیں حسین احمد ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو ججائے خیر دیں آمین سمو آمین تو آپ لوگوں کا جو بھی ڈیوٹ رہا کریں دوستو جو بھی آپ لوگوں کو مکہ شریف میں یا کوئی بھی آپ کو ویڈیو کے اندر کوئی بھی کوئی بھی ایشو آ رہا ہے یا کوئی بھی آپ لوگوں کو جیسے کہ ابھی ایک بھائی نے بتایا کہ اجان کی ویڈیو وائس کیوں نہیں ڈالتے ہیں ویڈیو میں تو ان کا بھی دیکھیں میں نے بتایا تو آپ لوگوں کو جو بھی ویڈیو کے اندر کچھ کمی لگے تو آپ ضرور بتائیں تو ابھی نسیم جیدی انہوں نے دوستو کمنٹ کیا ہے آواز کے بارے میں اس لئے میں نے ان کا کمنٹ رکھا آواز پھر بند ہو گئی تو اس کو تو آواز نٹور کے ایشو کے وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ راؤڈ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کتنا راؤڈ رہتا ہے یہاں پہ اس کے وجہ سے تھوڑا ایشو رہتا ہے اور آپ نے جو لکھا ہے حدیث سے بہتر اجان سنایا کرو تو میں نے بتایا دیکھیں شروعات میں کہ کس وجہ سے میں جو آپ لوگوں کو نہیں سنا سکتا دستا ہوں سبھی ما شاء اللہ سے یہ بھائی ہیں دیکھیں جو ملے انڈیا سے ہیں جو انکم میں نے ایک ریکارڈی کیا ہے انہوں نے لگ دیکھ پڑا ہے تو انکم میں پڑا آپ لوگوں سناتا ہوں اللہ بھائک اللہ اللہ بھائک اللہ شریک لکا لبائک تو جیسے کہ جو بھی لوگ انڈیا کے آتے ہیں اگر وہ میرے چینل کے سبسکرائب کی ہیں تو وہ میرے سبسکرائبر تھے تو وہ ملے مجھے اور اپنا تھوڑا سی ریکارڈ کیے اور وہ جب جائیں گے تو اپنے یوٹیوب میں میرے دیکھیں گے اسی لئے اگر آپ بھی کبھی آئیں عمرے پر تو مجھ سے ملے اور اپنا بھی ایک تھوڑا سی کلپ بنا کے جائیں میرے یوٹیوب چینل میں تو دوستو نیو کا کمنٹ تھا اور انہوں نے لکھا ہے نسیم زیدین دوبارہ سے جمعہ کا خدبہ سنایا کرو تو دوستو خدبہ وغیرہ جتنا بھی ہے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ جو ان کا مین چینل ہے آپ لوگ اس میں جا کے پورا خدبہ سنے بس اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اوپر سائٹ سے ویڈیو دکھایا جاتا ہے جو افیسیل چینل ہے اس میں نیچے سے کوئی ویڈیو نہیں ہوتی ہے اسی لئے اس میں اس لئے میں خدبہ کی ویڈیو ازان کی ویڈیو نہیں سنا سکتا دوستو کیونکہ کافی مسکی لہر میں اگر سنانا بھی چاہتا ہوں تو پھر ویڈیو میں پرابلم ہو جائے گا پھر چینل لیٹ ہو جائے گا پھر نیا چینل بناو کافی دکھ کر پھر سامنے کرنا پڑے گا مہین الدین کازی ویڈیو سکھ رہا دوستو یاسمین درویش ماشاءاللہ ویڈیو بہت اچھا ہے آمین سمہ آمین زرینہ ماشتر ماشاءاللہ آمین فیمیدہ سبیر ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر آمین سبحان اللہ آمین یا رب العالمین فرہین تبصم آمین تو اس سب بہار سائٹ کا جتنا بھی ویڈیو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں چاروں طرف کا یہ دیکھ سکتے ہیں بہار سائٹ کا تھوڑا سی موسم چینج ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ سی یہ یہ پورا چینج ہو گیا دوستو تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایک دکھاؤں گا تھوڑا سی بیلنس اس کے بعد اسرط تاریخ اسلام علیکم بھائی آپ میرا کمنٹ کا جواب نہیں دیتے اسرط تاریخ لاہور پاکستان والیکم اسلام یاسمین دروے سامین دوستو جس کا بھی کمنٹ رہ جاتا ہے تو ضرور ضرور جو بھی ویڈیو میں آپ لکھ کر بتا دے کہ آپ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کا کمنٹ نہ پڑھاؤ ویسے میں سبھی کمنٹ ریٹ کر لیتا ہوں دوستو بس ویڈیو کے اندر بہت کم لوگوں کا ہو پاتا ہے تو آج کی بھی اس ویڈیو میں بھی دوستو حدیث چلے گی دوستو تو آپ لکھ سنیں اور عمل کر رہے کافی اچھے ساؤنڈ کے ساتھ حدیث چلے گا تو آپ لکھ سنیں ماشاءاللہ سے یہ مغرب کے وقت کا دوستو اب یہ پورا لائیو رہے گا ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ پاکستو سبھی کو اس گھر کی زیارت نصیب اور جتنے لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں ڈیلی اپنی بات رکھے اللہ پاکستو سبھی کی ساری جائز دعائیں قبول عطا فرمائیں اور سبھی کی ساری دعائیں قبول عطا فرمائیں جتنے لوگ بھی پرسان ہیں مسکل میں لکھا سبھی کی پرسانیاں دور عطا فرمائیں مسکل کو آسانی عطا فرمائیں ماشاءاللہ سب دیکھیں کتنا خوبصورت یہ انسام کے وقت کے منظر ہے دوستو تو آپ لکھ پورا واش کریں اور پورا کم سے کم چھ منٹ تک تو ضرور ضرور ویڈیو دیکھ کریں اور اپنے جو ڈاؤٹ ہیں وہ کلیر کر دیا کریں کمنٹ کر کے کیا ایشو ہے جو ویڈیو میں کوئی بھی آپ کو مسٹیک لگے یا کوئی بھی کچھ لگے تو آپ لوگ ضرور ضرور بتایا کریں دوستو تو ماشاءاللہ سب تو حدیث بھی چلی گا اور لائف زیارت بھی دوستو کنٹیونو رہے گا تو آپ لوگ پورا واش کرنا اور کنٹیونو پورا کبھا صرف لائف بھی دیکھتے جائیں اور شیانہ اسلامیک چینل ونائی نیٹ اسلام علیکم بھائی میرے بچوں کے لئے دعا کرنا ہمیں بھی بلائیں فیملی کے ساتھ حج عمرہ سہادت نصیب فرمائے آمین سمع آمین سمیرہ سمو اسلام علیکم میرے حضور کے لئے دعا کرنا اللہ ہدایت دے بول کے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کوئی بھی اگر میرے جتنے بھی سسکرائبر ہے کوئی بھی عمرہ پر آئے تو جارور جارور کمنٹ کر کے اپنا پتانا ایڈریز تو ان سے ضرور ملاقات کریں گے اور ان کا بھی ایک چھوٹا سی کلپ بنائیں گے اور اس ویڈیو میں ایڈ کریں گے دوستو ماشاءاللہ سہاناللہ کافی بہترین سہمنجہ تو چلیں حدیث کو ایڈ کرتے ہیں اور حدیث جن لوگوں کا کمنٹ رہ گیا اسے بھی دوستو ایڈ کریں گے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بہت علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقت بھی اہد کیا ہوا تھا جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ارقل کے پاس ایڈیہ پہنچے جہاں ارقل نے درمار طلب کیا تھا اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء وزراء و عمراء بیٹھے ہوئے تھے ارقل نے ان کو اور اپنے ترجمان قبلوایا پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ہوتے یہ رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں یہ سن کر ارقل نے حکم دیا کہ اس ابو سفیان کو میرے قریب لاکر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی بیٹھ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ مائے ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ دی کہ یہ لوگ مجھ کو جھوٹ لائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت ضرور غلط کوئی سے کام لیتا خیر پہلی بات جو ہر قل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے میں نے کہا وہ تو بڑے اونجے آلی نصف والے ہیں شخص ہے میں نے کہا نہیں پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیرمیز پیار کی ہے یا نمصور وں نے پھر کہنے لگا اس کے نعویدار روز پڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کیا اپنے اس نعوید نبووت سے پہلے میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے سلاحی ایک مقررہ مدد چھہری ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے اب سفیان کہتے ہے میں اس بات کے زمان اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا مرطل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی دول کی طرح ہے کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم لیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اندہ ہی عادت کروں اس کا کسی مشریق نہ 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 اور اپنے باب دادا کی شنگ کی باتیں چھوڑ دوں اور ہمیں نماز پڑھ لیں سچ بھول لیں مریض کاری اور سلح رہنی کا حکم لیتا ہے یہ سب سن کر پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نصب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم سے عالی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نصب بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلیب کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے دل میں کہ بارمائی نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو کوئی کا الزام لگایا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ کوئی سے بچے تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہ سکتا ہے بار میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تم نے کہا کمزور نے اس کی دبا کی ہے تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ہی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ایمان کی قیسیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کون شخص اس کے دین سے ناخش ہو کر مدد ہی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسر رج بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی اہد شریفی کرتے ہیں تم نے کہا کہ وہ اہد کی خلاف فرضی نہیں کرتے اور میں نے تم سے کہا کہ وہ ممبر آنے والا ہے اگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں چاہتا کہ اس تک پہنچ ہوگا تو اس سے ملنے کیلئے ہر تکریف کوارا کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاہن ہوتا ہر قل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دیا تھا پھر اس کو پہا اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو رمایت اہمان اور رحم مال ہے اللہ کے مندے اور اس کے پیغمہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ سے ہی مندے شاہ ہم حسنگ اس کے خصفت سلام کو جو حدایت کی پی رمی اللہ سلام حق مند صور یو عم بالد PSG opens رمی اس خوزیگ مند نعم نعم ت به ت ی سلام ی oo ہمینکہ میں ایسا حسنا ماشاءاللہ سی اوپر ہے کسی کبھی اگر آپ جو پیچھے ہیں وغیرہ جو دکھتا ہے دوستر تو میں نے آپ لوگوں کو پتا دیا کہ جو لوگوں کو آتے ہیں جو ادھر کنٹریج ہیں اگر آپ لوگوں کو سکوڑا مینگوڑی کرا لیتا ہوں اور ایک بھائی ہے یہاں سکوڑا 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 میں بتا رہے تھے جو اپنے لینگوڑی میں بتا رہے تھے تو میں نے ان کو ریکارڈ کیا تھا لیکن میں نے ویسے چینج کرتا وہ کرتے ہیں حجید کی کے حدیث چل رہی تھی تو یہاں سکوڑا سکوڑا اور ان کی لینگوڑی بھی آپ لوگوں کو سمجھ منا آتی بہت سکوڑا یہ دکیمی بھائی ہے ان کو یہ کسی لیو اور اس کے بعد دوستو یہ یہاں کا پورا اندر کے ایک لائی بے ماشاءاللہ سے تو ان سے یہ دیکھیں چاروں طرف پچھ پہ لائک ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھے لگا ہو اور جن کو بھی اچھا ویڈیو لگا ہو تو ضرور ضرور چینل کو لائک کر دے اور سبسکرائب بھی کر دے دوستو چلتے ہیں ابھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ دیکھیں خجور ماشاءاللہ سبحانہ اللہ یہاں کچھ نہ کچھ تقسیم ہوتا رہتا دوستو 20 منٹ کا یہ ویڈیو مکمل ہو چکا ہے اور اگلا کمنٹ پڑھتے ہیں شراج الدین آمین مومنہ سبگیر آمین ماشاءاللہ بھائی میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے حج پہ بلائے آمین سبح آمین سب دوستو جتنا ویڈیو رہے گا یہ باہر سائٹ کا ویڈیو رہے گا حرم شریف کا آج کا ہے کافی اچھا ویو بنا اور کافی اچھا ویڈیو کریئٹ ہوا ماشاءاللہ سے دوستو اور سبھی کو اس دھر کی زیارت نصیب ہو ماشاءاللہ سے اور سبھی لوگوں کو یہاں پہ آنا نصیب ہو تو دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ جتنا بھی وائی سے باہر کا جتنا بھی نیچر یہاں پہ کتنا خوبصورت یہ ویو ماشاءاللہ سبھی یہاں پہ تھوڑا کراؤڈ کا میں یہ آوٹ سائٹ کا ویڈیو ہے کافی لوگ اپنے اوٹل سائٹ بھی جا رہے ہیں دوستو اور یہ پورا ایک ایک ویڈیو اور یہ دوبارہ سے حرم شریف کا ہے کچھ ویڈیو ہے حرم شریف کے باہر سائٹ کا امرہ گیٹ کے پاس کو جب یہ امرہ گیٹ چالو اور یہ سائٹ کافی یہاں پہ ورک بھی چل رہا ہے دوستو ماشاءاللہ سے جو نیا نیا جو پروجیکٹ یہاں پہ آتا ہے اس میں ابھی کچھ کام ہوئی رہا ہے تو کام یہاں پہ کنٹینیو ہوگا کیونکہ ڈیلی جو ہر کچھ نہ کچھ ہر روز یہاں پہ چینج ہونا ہے یہاں پہ کنٹینیو ورک رہتا ہی ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ چھلیں دیکھیں بلوک کا ور کا جیس سامنے ماشاءاللہ سے دوستو ابھی یہ بائیس منٹ کا ویڈیو مکمل ہوا خیزہ کان نے دعا کیا بھائی جان دعا میاد رکھیں انشاءاللہ مریم سرکیق آئی ڈی پیز میرے لئے دعا کر دیان اللہ پاک سے حاضر نصیب ہو امین اللہ پاک سبھی کو حاضر نصیب ہو جتنے لوگ بھی امرا پہ آ چکا ان کو دوبارہ تبارہ مرا کن میں نصیبتہ فرمائے آمین سبحان اللہ آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ جو بھائی ہیں جن کے ساتھ میں نے ویڈیو سوٹ کیا تھا انہوں نے کافی میرا فون لے کے اپنا ویڈیو سوٹ کیا اور ان کا کچھ لینگویز سمجھ میں آیا دوستو اسی لئے میں آپ لوگوں کو بھی ان کا وائیس پڑا سینج کرکے رکھا ہوں اگر انہوں نے کہا تھا میری ویڈیو بھی اپلوڈ کریں ابھی چلتے ہیں آپے عبداللہ قیوم خان اللہ سبحان اللہ وآلہ احسان صدیقی آمین سبحان آمین ریحان کرکے 3102 صاحب ہمارے لئے بھی دعا کریں انڈیا سے تو دوستو ابھی کہ یہ تیس منٹ کا ویڈیو مکمل ہو اور یہ روک ٹاپ کا ویڈیو ہے دوستو سامنے گمبت سے اندازہ لگا سکتے ہیں افسر میں یہاں کیا بلوگوں کو ویڈیو دیتا ہوں دوستو ماشاء اللہ سبحان اللہ تو چلتے ہیں اللہ حافظ نیسٹ ویڈیو میں ملافات ہوگی دوستو آپ سے فل بلوگ میں موسیقی موسیقی